سٹورنٹس آج ہم اپنا سیکنڈ ٹرم کا جوگرپتی کا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور جوگرپتی کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹرم میں صرف ایک ہی چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے مینرالز اینڈ 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 رسورسز سٹورنٹس آج ہم اس چپٹر کے جتنے پیجز کی ریڈنگ کریں گے ان سے ریلیٹر جتنے بھی لانگ پویسٹنز ہوں گے وہ بھی ہم اسی لفتر میں کور کر لیں گے انشاءاللہ سٹورنٹس یہ دیکھیں جی آپ کا پیج ہے فورٹی اور اس پر یہ ہیڈنگ ہے منرالز اینڈ اینڈ اینڈی رسورسز منرالز کیا ہوتے ہیں منرالز آج سبسینسز دیٹھ آج ڈگ اپ پروم دی گراؤنڈ اور پروم کواریز کواریز کیا تھے کانوں میں سے پتھا کی کان بھی ہوتی ہے کوئلے کی کان بھی ہوتی ہے سونے کی کان بھی ہوتی ہے تو یہ منرالز ایسے مادے ہوتے ہیں جو خدائی کے دوران اور زمین میں سے یہاں کواریز میں سے نکالے جاتے ہیں اس کو سوٹرس آپ انڈرلائن کر لیں کہ آپ کو ایسے شورٹ پرسین بھی آ سکتا ہے اس کے آگے وہ خیر ہے سامار ایکسٹریمی ویلیویبل منرالز ایس گولڈ سیلبر یولینیم ایس پلائٹینم یہ بہت ہی ویلیویبل منرالز ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ایک اور منرال ہے یہ لائن میں آپ دیکھیں لائن نمبر سکس میں آئران انڈ ایڈ اور ایڈ میٹل اور ایڈ ایڈ آرابیسی ملیویبل ایڈ آرابیسی ملیوورنی لوہا بھی بہت ایمپورٹن میٹل ہے کیونکہ انڈرسی کی بیسک نیڈ آئی ہے اس کے بعد ماربل لائنسٹون سولٹ انڈ ایڈ ایڈ آرابیسی ملیویبل ایڈ آرابیسی ملیویبل اور کچھ ایسے بھی ملیویبل جن کی ایسی زیادہ ملیو نہیں ہے وہ اتنے زیادہ ان کی ویلیوبل نہیں ہے جیسے کہ ماربل ہے لائنگ سٹون ہے سولٹ بغیر ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں پہلا کونسا ان میں سے اوئل ہے آپ کو پتا آج کی دنیا میں اوئل بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں انسوچنیٹلی پاکستان ہیز ویری لیٹل دو ارس نیبرز لائک ایران سعودی ریبیا اور گل سٹیٹس آر لائک ملیشیا ہیز ویری لارج اماؤنٹ پاکستان بدکستی سے پاکستان کے پاس تیل کے بہت کم زخائر ہیں لیکن ہمارے جو نیبرز ہیں جیسے ایران ہے توڑی ریبیا گل سٹیٹس ہیں خلیجی ریاستے ہیں اور ملیشیا ہے یہاں پر تیل کے بہت بڑے زخائر ہیں اس کے بعد نیچے آجائیں جی انسوچنیٹلی آجائیں جی اوئل برٹھ باوٹ روپیز فور ہنڈرڈنٹ فیفٹی سکس بلین وز امپورٹنٹ یہ دو ہزار ساتھ کے ردو شمال کے مضابق پاکستان نے چار سو چھپن بلین کا تیل جو تھا امپورٹ کیا تھا بہت سے منگوایا تھا یہ پاکستان کے یعنی ٹوٹل امپورٹ بل کا ون تھرڈ حصہ تھا اس لیے آپ کو یہ پتا ہونے کہ اوئل کی آج کی دنیا میں بہت زیادہ ویلیو ہے اور اوئل ریفائنری کراچی میں تیل صاف کرنے کا کارکانہ ہے جس کو اوئل ریفائنری بولتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارا منڈرل کیا ہے جی کول ہے کول کے بارے مقر ہے پاکستان ہے پاکستان میں کول کی سپلائی اچھی ہے بٹ مچ ہو پیٹیز لو کوالٹی لیکن پاکستان میں پایا جانے والا کوئلہ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لو کوالٹی کا ہے اور جب وہ آپ پرڈیوس آلوٹ اور پلوٹنگ سلفر گیس اور جب وہ جلتا ہے تو اس کے جلنے سے زیادہ تراغ میں علودہ کرنے والی سلفر گیس پیدا ہوتی ہے اور ایش وینڈیس برنڈ اور آپ کا پتہ ہے کولہ جلتا ہے تو وہ راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس سے بہت اسپاس کی سراؤنڈنگ گندی ہو جاتی ہے اس کے بالا ہوا آپ دیکھیں نیچے والی لائنگ میں ہائی کوالٹی کول ہیز بینڈسکورڈ تھر پاکستان کے تھر کے علاقے میں احلہ قسم کی کولٹی کا ایک کول کے دخائر دریافت ہوئے ہیں سٹوڈنٹس یہ انفو میں دیکھیں آپ دا مین ارگنیزیشن انبولڈ انتی ایسپلیٹیشن آف منرل سوسیز ان پاکستان انکلوڈ دی جیو لوجیکل سروی آف پاکستان پاکستان کے جیو لوجیکل سروی کے مطابق دا اوئل اینڈ گیس دیویلپمنٹ کارپریشن اینڈ پاکستان منرل دیکھتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں سٹوڈنٹس اب چلتے ہیں اپنے نیکس پیج کی طرف نیکسٹ ہمارا پیج ہے پیج نمبر فورٹی ون اور نیکسٹ ہماری اس میں نیچرل گیس ہے پہلے یہ میپ دیکھیں آپ اوئل اینڈ گیس فیلز ان پاکستان پاکستان میں اوئل اور گیس فیلز جہاں جہاں ہیں وہ آپ کو یہوں نے یہ دکھا رہے ہیں وہ یہ دیکھیں آپ ریڈ کلر کی لائن جو شو کر رہے ہیں وہ اس کے بعد یہ انفو میں کیا ہے نیچرل گیس اس اڈورڈ لیس جو قدرتی گیس ہوتی ہے جس کو آپ سوئی گیس بھی بولتے ہیں اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی ہے کوئی سمیل اس میں کسی قسم کی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کہیں گے کہ یہ کیسے سکتا ہے جب ہم لوگ چولہ اون کرتے ہیں تو اس میں سے تو گیس نکلتی ہے اس میں سے سمیل آتی ہے تو یہ اس لئے یہ ڈالی جاتی ہے اور اڈور اڈورائزر اس میں خاص طور پر سمیل شامل کی جاتی ہے اس حیلپس ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ کنٹرول لیکیس تاکہ مدد ملے پتہ چلانے میں کہ کہاں کہاں گیس لیکیج ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر سمیل نہیں آئے گی تو کیا پتہ کہ گیس کہاں لیک ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ گپسان ہو سکتا ہے یہ بہت دینڈرس ہو سکتی اس لئے نیچرل گیس میں ایک سمیل شامل کی جاتی ہے ایک اڈور اس میں شامل کی جاتی ہے حالانکہ قدری سورپس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی اس سے بعد ہے نیچرل گیس پاکستان ہے ایکسیلنٹ سپلائیز اف نیچرل گیس پاکستان کے پاس گیس کی نیچرل گیس کی اچھی ایکسیلنٹ سپلائیز ہیں اور یہ تقیباً تینیس لاکھ سال پہلے سمندہ کے نیچے یہ دب گئے تھے اور پھر مختلف پروسیس سے ہوتے ہواتے یہ نیچرل گیس میں کنبرٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے بعد ہے نیچے دیکھیں آپ نیچرل گیس is so valuable to پاکستان پاکستان کے لیے نیچرل گیس کی بہت اہمیت ہے that its output decrease from 15 ملین کیوبک میٹر 1991 میں اس کی جو output تھی وہ 15 ملین کیوبک میٹر ہو گئی 2007 کے ردو شمال کے مطابق نیچرل گیس اس کو نیچرل گیس کو آپ لیکر میں بھی ترن کر سکتے ہیں under pressure under pressure کے pressure دیکھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوئی گیس فیلڈ کمپریسر سٹیشن ان بلوچستان بلوچستان میں پاکستان کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں اور یہ وہاں کی سوئی گیس فیلڈ کا view دکھا رہے ہیں وہ آپ کو سوڈنٹ اب ان دونوں پیجز سے ریلیٹڈ ہم نے پسچن آنسر کرنے ہیں دیکھتے ہیں پسچ پسچن ہے پاکستان پاکستان کا سب سے کار آمد یا مفید منرل رسورس کون سا ہے دیکھتے ہیں اس کا آنسر چھوٹا سا آنسر ہے ایک لائن کا نیچرل گیس پاکستان موس یوسفل منرل رسورس سوڈنٹ اس کو لن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں بہت آسان آنسر بہت چھوٹا سا ہے آپ اس کو یاد سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں question اس کا نیچس question کیا ہے question number second دیکھتے ہیں question number second what advantages does natural gas have over oil قدرتی gas کو تیل پر کون سی advantages حاصل ہیں سے oil جو ہے وہ زیادہ useful ہے یہ آپ کا question number second ہے اس کا انثر دیکھتے ہیں question number second کا انثر ہے as compared to oil تیل کے مقابلے میں natural gas is easier to transport and store خود کی گیس کو آسانی سے transport اور ایک جگہ store کر کے رکھا جاتا ہے especially for domestic use domestic کہتے ہیں گھریلو ساتھ ساتھ گھریلو استعمال کے لئے it is also cheaper than oil oil کی قیمت کے مقابلے میں natural gas کی قیمت کام ہے oil has more by products in its refining لیکن oil ساف خدتے ہوئے اس سے بہت سے by products بھی بنتے ہیں تو سوڈنٹ یہ دونوں آنسر چھوٹے سے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور کون سا آنسر ہے دیکھیں which mineral does پاکستان have to import in large quantities what are its uses کون سا mineral ہے جو پاکستان بڑی ضداد میں خریدتا ہے اور اس کے فائدے استعمال کون کون سے ہیں سوڈنٹ یہ question نمبر 3 ہے دیکھیں اس کا آنسر پاکستان has پاکستان تیل بڑی مقدار میں امپورٹ کرتا ہے اور اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے oil is used in industry and transportation kerosene oil for cooking stock کھانا پکانے کے لئے بھی یہ یوز ہوتا ہے چولو میں fuel for wheels کے لئے یوز ہوتا ہے oil for machines ہی مشین کے لئے یوز ہوتا ہے oil is used in paints inks and cosmetics ان چیزوں کے بننے میں تیل کا استعمال ہوتا ہے لوبری کی توتا فور مشین ری مشین کو چکنا کرنے کے لئے ان میں تیل ڈال نا لوبری لوبری کی پور مشین ری پلاسٹک آل کانز آر میٹ فرم آل اور تمام کسیم کا پلاسٹک ہے وہ بھی oil سے ہی بنتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ آپ کے question number 3 ہو گئے ہیں total ہمارے chapter میں 6 questions ہیں لیکن question number 5 ہمارے syllabus میں شامل نہیں ہے اور آج جو دو pages کے میری دنگ کی ہے اس میں ہم نے oil کے بارے میں نیٹرل گیس کے بارے پڑھا ہے اور question number 4 ہے وہ ہمارا کول کے بارے میں ہے یہ بھی ہم کرتے ہیں آج why is Pakistan own kool not very important industry at the moment اس وقت پاکستان کا جو اپنا کوئلہ ہے وہ کیوں انڈرسٹری کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا why may it be much more important indifficult کیوں مستقل میں اس کی ضرورت اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی سوڈنٹ اس کا انثر دیکھتے ہیں یہ question number 4 کا انثر ہے Pakistan own coal is not very important in industry because it is of very low quality and it produce a lot of polluting sulfur gas and ash when it is burned and also does not give out much heat زیادہ heat produce نہیں pollute کرتی ہے پاکستان coal is about one third combustible and can be used only for crude industrial processes such as brick making انتہ بنانے کے کام میں ہی ہمارا پاکستان کا local koila use ہوتا ہے coal may become important in future as high quality coal has been discovered in third مستقبل میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی جب پاکستان کے علاقے third سے آلہ قسم کے koila کی دریافت شروع ہو جائے گی students یہ four questions ہیں آپ write بھی کرنے ہیں اور learn بھی کرنے ہیں آپ پہلے write کریں اور learn کر لیں first two questions بہت ہی چھوٹے سے ہیں third والا بھی easy ہے اس کے چھوٹے سے points ہیں seven اور یہ four والا تھوڑا سا لمبا ہے اس کو بھی آپ half کر کے learn کر سکتے ہیں students Allah حافظ